بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ازاد امیدوار ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ نے ایک ہفتے کے اندر عوام پہ پٹرول کا بمپ گرا دیا ہے اور ایک ہفتے کے دوران ساٹھ رپے پٹرول کی پرائز اور دیگر جو پرائززیں وہ بڑھ گئی ہیں اس وقت ہم ایک پٹرول پمپے کھڑیں یہاں عوام سے پوچھتے ہیں کہ وہ کتنے دکھی ہیں اس حکومت سے اور جو پٹرول کی قیمتیں بڑھیں ہیں وہ کیا کہتے ہیں السلام علیکم مبارک السلام آپ کا نام کیا ہے حافظ تارک اچھا سر یہ گورنمنٹ نے جو ابھی پرائزز بڑھائی ہیں پٹرول کی ایک ہفتے کے اندر ساٹھ رپے بڑھ گئی ہے آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے سر کیا کہنا غریب آدمی تو مر گیا ہے نا ان کو کیا فرق پڑتا ہے ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا غریب آدمی کا کوئی نہیں سوچتا ادھر بڑے بڑے دعوے بات سب کرتے ہیں کام کوئی نہیں کچھ کرتا یہی پہلے کہتے تھے پی ایم این والے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے انہوں نے آکے عوام کو مار دیا ہے عوام بس سمجھ لے کہ اب خود کشی کرنے پر تروی ہی ہے جس بندے کی سیلری بیس ہزار ہے یا ستانہ ہزار ہے یا ٹھانہ ہزار ہے وہ اتنا مہنگا پٹرول کیسے فورٹ کر سکتا ہے ان لوگوں کو کچھ اکل آنے چاہیے قریب آدمی کا کوئی سوچے ہر چیز میں مہنگائی بجلی یونٹ بھی مہنگائی آٹا گھی یہ سب چیز مہنگائی آسمان پر چلے گی ہے لیکن باتیں وہ ہی ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے کسی نے کچھ نہیں کرنا آپ کتنی دیر سے یہ رکشہ چلا رہے ہیں میں تقریباً چولہ سا سے رکشہ چلا رہا ہوں اور اب جو ہے اتنی مہنگائی ہوگی ہے پٹرول اتنا مہنگا ہے جو کماتے ہیں وہ پٹرول میں لگ جاتا ہے ہم بچوں کے لئے کیا لکھئے ہیں میری ماشاءاللہ چھے بچے ہیں اور سارا دن میں کھپتا ہوں تو تین سو چار سور پر بچ رہا ہے پٹرول ڈلوارڈلوار آ کے تاں آگئے ہوں میری حکومت سے گزارش ہے کہ پٹرول پلیز نیچے کریں تاکہ ہم روز ہی کما سکیں بچوں کے لئے اور گاڑی بھی خراب ہوتی ہے اس میں بھی پہہ لگتے ہیں سواری وہی پیسے دے رہی ہے جو آن سے دس سال پہلے قرائے تھا وہی قرائے دے رہی ہے سواری کو کہ پٹرول مہنگا ہوگا کہتی ہے ساروں کے لئے ہوا میرے لئے تو نہیں ہوا مہنگا تو اس لئے ہم وہی قرائے دیں گے جو ہمارے جیب اجازت دیتی ہے تو میری حکومت سے گزارش ہے یا پٹرول نہیں چھے کر دیں یا ہمارے روزگار لگا دیں تاکہ ہم اس چیز سے جان چھلا دیں یہی گزارش کروں گا کہ آپ گریبوں کا کچھ احساس کریں امران خان صاحب ایسے نویا پاکستان بنانے وہ مزید بگاڑ گئے ہیں پاکستان کو اور اب مجھے لگتا ہے اور مزید بڑھنے والا ہے گھیر آرتہ ہم افورڈ ہی نہیں کر پا رہے ہیں ایک کلو گھیر کا پیکش چھے سو روپے کلو ہوئے ہیں آرتہ ہے جو وہ ہمارے فورڈ سے باہر ہو گیا ہے تو ہم کیا بچوں کھلائیں کیا کمائیں ہم یہ نہیں ہونا چاہیے تھا عوام پریشان ہے پہلے بہت زیادہ یہ نئی حکومت آئی ہے مطلب ایک ہی ٹینئور کے اندر یا ایک پانچ سالہ جو ٹینئور ہے اس کے اندر دوسری گورنمنٹ آئی ہے پہلی گورنمنٹ سے لوگوں کے شکوے تھے کہ اس نے بہت مہنگائی کر دی ہے تو اس گورنمنٹ نے ایک ہفتے کے اندر ہی اتنی زیادہ پاکستان کی طریق میں پہلی دفعہ پرائز کو اب کیا ہے آپ کیا کہیں بس عوام کیا کہہ سکتی ہے عوام نے تو پریشانی میں گزارنا وقت جو بھی ہے آسانی سے گزار لے یا پریشانی میں گزار لے آپ کا نام کیا ہے میرا نام ساجد آپ پٹرول کی جو پرائزز اتنی زیادہ آپ پہ ہو گئی ہیں اس بارے میں کیا کہیں گے اس بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ آگئی کاروبار نہیں ہیں حالات نہیں ہیں ملکے وہ روپر سے انہوں نے پیٹرول پھر اتنا زیادہ مہنگا کر دی ہے اس کے ساتھ مہنگائی ہوگی اور کیا ہوگا یہ اچھی حکومت آئی ہے کہ ریلیف دینے کی بجائے عوام کو انہوں نے عوام کا خون نچوڑ کے رکھ دیا انہوں نے تو وعدے کیے تھے کہ ہمیں موقع دیں ہم عوام کی تقدیر بدل کے رکھ دیں 35 سال سے وہ وعدی تو کر رہے ہیں 35 سال سے یہ نون لیگ اور پپل پارٹی وعدی تو کر رہی ہیں کہ ہم عوام کتنی ریلیف دیں گے یہ کریں گے اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں عمران خان کی جو گورنمنٹ رہی ہے آپ اسے اتفاق کرتے ہیں صحیح رہی ہے جی میں بالکل عمران خان کی گورنمنٹ سے اتفاق کرتا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جون تک عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جون تک پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھے گی اور انہوں نے کہا تھا شہب آشری صاحب نے کہا تھا کہ ہم آئیں گے ہم عوام کو ریلیف دیں گے اب آپ یہ دیکھیں لیں کہ یہ ساٹھ دن کے اندر تقریباً ایک مہینے کے اندر ساٹھ روپے لیٹر پیٹرول مہنگا کرتی ہے انہوں نے اب آپ خود ہی دیکھ لیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ان کا محمد آشیر آشیر یہ بتاؤ کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو آپ کیسے پیٹرول اس میں ڈلوائیں گے پاپا دیں گے پیسے آپ کو دیتے ہیں لیکنہ فورڈ نہیں ہوتا پیٹرول سمجھ نہیں آرہی کیا کریں بہت حکومت بہت تنگ کر رہی ہے پہلے والی حکومت صحیح تھی وہ بہتر تھی اس سے پیٹرول فورڈ ہوتا تھا گھومنے چلے آتے ہیں دوستوں نے میٹر کے وے پر دیں گے فری ہوئے ہیں گھومنے جا رہے ہیں پیٹرول نہیں فورڈ ہو رہا بہت مشکل ہو رہا مینج نہیں ہو رہا مینج نہیں ہو رہا آپ کا نام کیا ہے عمر فروض اچھا آپ بتائیں کہ پیٹرول کی قیمتیں پڑھی کیا کہیں گے یہی ہے کہ بہت زیادہ تنگ ہو رہے ہیں اور ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لئے کوئی اچھا مستقبیل بنے کوئی اچھا آئے مزیر آلم کوئی بھی آئے عمران خانو یا نواز شریفو لیکن بہتری کے لئے آئے سجی پہلی گلتے کہ اینا نو آنے نہیں چاہی دا ایم پوڈڑ کم بات ہے ٹھیک ہے نا دوسری گلتے گی ہے کہ عمران خان دو عمران خان دی پولسی دا مقابلہ ہونوں دی تریفہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تجربے کارنے تو بغیر تجربے اللہ بندہ سی انہوں گلنہ کارتا کرتا ہے نا جو تھوڑی جی بھی کہہ رہتا ہے یہ نا تے چھاڑکے چلے جن ساڑھی جان چھاڑتا ہے ایرکشا چلانا ہے ٹھیک ہے نا تے عوام ساڑھے گل پہ آ رہی ہے اگر اندھ کو قرائے زیادہ مانگنے لیکن وہ بھی سچے نے اندھ کو پیسے نہیں ہے تو ساڑھی نا لڑنا ہی ہونے ٹھیک ہے اگر انہی ساڑھی خیال ہے نا اپنے کپڑے نا بیچن ٹھیک ہے نا اپنا میل بیچن یا اپنی کوئی جہداد بیچن ساڑھے بارے کوئی خیال کرنا کر رہے ہیں نا نا کوئی ساڑھی بارے خیال ہے گا لیکن اندھوں خیال کوئی نہیں ہے گا بغیر تو یہ بیان ہے یہ غریب انسان کیا کمائی ہے ہزار پر کا پھیرہ لگا ہے آٹھ سو کا پیٹرول ڈلوائے دو سو روپے میرے پاس آیا پیٹرول ابھی بھی مجھے پتہ نہیں لگ رہا سنے ڈالا ہے کہ نہیں پریشان ہوں اتنا سوئی کی طرح دیکھ رہا ہوں تب سے پہلے والی حکومت صحیح تھی یا یہ ٹھیک ہے حکومت تو ان کی ٹھیک ہے لیکن یہ تو پیٹرول پہلے بھی مہنگا ہونا تھا اس کی قومت ہوتی تو تب بھی مہنگا ہونا تھا یہ تو ہمیں پہلے سے یہ معلوم ہے کہ یہ دو سو ساڑ پہ جانا ہے لیکن کہنے کا مطلب ہے روزگار بھی تو پھر ویسے کی ہونا اپنی رائے تو اپنی رائے تو اکومت نے صحیح کیا یا غلط کیا کام تو غلط ہے ان کو پتہ صحیح ہے کہ غلط ہم کیا کرتے ہیں تو عمران خان کو کہتے تھے کہ عمران خان غلط کرتا ہے یہ صحیح کر رہے ہیں اس کی ملی بھگت ہے عمران خان کی ملی بھگت ہے وہی کر کے گیا سارا کچھ عمران خان خراب کر کے اگر میں اپنی جیب سے سو روڈ نکال کے آپ کی جیب میں ڈال دوں یہ جرم ہے نا جرم ہے داری بات میرے ساتھ جو بھائی کھڑے ہیں ماشاءاللہ یہ پاکستانی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اپنی جیب سے سو روڈ نکال کے اس کی جیب میں ڈال دوں تو یہ ایک جرم ہے انکل کتنے کا پٹرول ڈالوایا ہے ابھی میں نے ایک سو بیس کا ڈالوایا ہے یہ دو چکر لگنے ہیں ہمارے یہ مغلپورے کے اور پٹرول ختم اور پھر مہنگائی اتنی ہو گئی ہے بندہ کیا کہے کسی کو کیا محسوس کر رہے ہیں آج کیسا لگ رہے ہیں محسوس کیا کرنا ہے پریشان ہے ہر بندہ پریشان ہے مہنگائی ہر طرف کمران سے پوچھ لو وہ کہتے ہیں پورے ملک میں سارے ملکوں میں ایسے مہنگائی ہے آج پٹرول ڈالوا کے آئے ہیں جی سر کیسا محسوس کر رہے ہیں بس کیسا محسوس کر رہے ہیں یہی محسوس کر رہے ہیں کہ بائیک چلانا چھوڑ دیں آجا اب پہلے پٹرول کتنا ڈالواتے تھے اب کتنا ڈالوایا ہے پہلے پٹرول ہنڈرڈ کا ڈالوا کے آفیس سے واپس آ جاتے تھے دن نکل جاتا تھا دن نکل جاتا تھا تو اب جب تک ٹون ڈڈڈ کا ڈالوایا ہے تو گزارانی ہے گھر سے آنے جانے میں آفیس پٹرول کی جو قیمتیں پڑی ہیں آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں یہ تفانی تفانی بم گی رہا ہم پہ یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے دو تین سو رویہ کماتے ہیں دو تین سو کا پٹرول ڈالوا لے تو کھانا کس نے پھر شالمی جا رہا ہوں یہ دیکھیں میرے پاس سمان ہے دو سو کی خاطر شالمی جانا پڑ رہا ہے اور دو سو دائیسوں کا پٹرول ڈالوا لیا کھائیں یا سمان لے کیا آپ کیا کہتے ہیں گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے خاص طور پر ان کو یہ پٹرول گھی چینی آٹا اس پہ عوام کو تھوڑا سا رلیف دینا چاہیے والی سلام آپ کا نام کیا ہے محمد قاسم مغل اچھا سر یہ جو پٹرول بم گرہا ہے کیسا لگ رہے پٹرول پمپ تو پٹرول تو بڑی گیا ہے لیکن یہ چار سال کا جو گند ہے نا یہ سامنے آ رہا ہے کون سا چار سال کا یہ جو چور خان دیکھے گیا نا چار سال کا گند یہ وہ سامنے آ رہا ہے سارے لوٹے کٹھے کر کے اس نے اپنی ٹیم میں ڈالے ہوئے ہیں اور اس نے کیا کر رہا ہے وہ لوٹے اب نون لکھ میں آگئے علیم خان آگیا اور دیگر جانگیر خان ترین آہ وہ ابھی فیلال نہیں آئے انہوں نے ان کا کارگرد کی دیکھ کے ان کو دفعہ دور کر دیا یہ کیا انہوں نے کام اچھا آپ جو ابھی حکومت جا رہی ہے اسے متفق ہیں متفق نہیں ہیں لیکن انشاءاللہ یہ بہتری لائیں گے کیونکہ یہ تجربہ کار پہلے بھی انہوں نے ملک کا سارا دیکھیں جو روڑ آپ لوٹ سے باہر جاتے تھے چھے چھے گینٹے کا سور دو گینٹے میں کرتے ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آتا صرف یہ پٹرول مہنگا ہو گیا پٹرول مہنگا ہو گیا کیا آپ لوٹ میں رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے اکارا میں یا دیگر سائی وال یا ملتانوالی سیڈ پر غریب روزی کس طرح کماتی ہیں مجھے سب پتہ ہے یہ سب چل رہا سسٹرم ایسے چلے گا ان کو میٹرو چاہیے اورنج ٹرین چاہیے یا ان کو موٹروے چاہیے ان عوام کو کیا چاہیے سب سے پہلے تو یہ منگائی کنٹرول ہونی چاہیے لیکن یہ جو اپنی پیشلی حکومت گئی ہے نا انہوں نے بیڑا گھر کر دیا پاکستان کا اب جا گئے باتیں کرنے جگہ جگہ رو رہا بچارہ کہ یار میری ایک کرسی چلے گی دوبارہ آئے لیکن آئے گی نہیں انشاءاللہ اس کی نہ آئے کرسی بلکل نہ آئے ہم اس کے آق میں نہیں ہیں ہم یہ چاہتے ہیں آپ مجھے ایک دل پہ ہاتھ رکھے بتائیں عمران خان کی حکومت صحیح طریقے سے گئی ہے جب وہ نہیں جا رہا تھا وہ کہہ رہا تھا میں جانا نہیں تو پھر انہوں نے سارے کٹھے ہو کے اس کو اتار دیا یہ کیا آپ خوش ہے حکومت ان جاہلوں کے آتانی نہیں چاہیے جو حقیقت بات ہے جو چلتے پہ یہ کو گرانے آگئے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہے گریب آمام تو مر گئی ہے بہمام اس لیے پیس کی کیونکہ ہر شیز چلتی ہے پیٹرول ابھی اپنی طرف سے انگلی سسٹم لانا چاہ رہے تھے اچھے خاصے سسٹم کو چلتے کو انہوں نے بگاڑا ہے اور پتہ نہیں میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ ابھی بھی ان کے سپورٹر ہیں ابھی بھی اور میں حیران ہوتا ہوں کیوں سپورٹر بھائی یہ لوگ صرف اور صرف اپنے ہی خاتے کلیر کرنے آئے ہیں اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آرہا ہے اچھے خاصے لیڈر کو انہوں نے اتارا ہے جو لیڈر ہمیں بتا رہا تھا ہماری پہچان کیا ہے ہم اس ملک کے کیا ہے ہمارا رائٹ کیا ہے اب اگر ہم ہیں اس بندے نے یہ سکھایا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ کتنا کھاتے ہیں ہمیں اس بندے نے بتایا پاکستان یہ آپ کا رائٹ یہ ہے آپ لوگ یہ ہیں اس مجھے یہ بتا ہے مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی ہر بندہ شریف خاندان کو جانتا ہے میں کسی کو برائی نہیں کر رہا نہ کسی کو اتنا اچھا سپورٹ میں سچ کو سچ اور چھوٹ کو چھوٹ کہہ رہا ہوں مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی سب پوری دنیا کو پتا ہے کہ جو نواز شریف ہے یا پی ایم نون ہے اس کو پتا ہے کہ آپ خود دیکھیں رائی ونڈ جاتے ہیں کتنا بڑا محل اور تاج یہ وہ آپ خود سوچیں کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم پھر بھی انہیں سپورٹ کر رہی ہے ایک چیز ہوں نگر ہونے کے باوجود بھی اندے ہوئے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ لوگ کیوں سپورٹ کرتے ہیں ایک اچھا خاصا ایک لیڈر تھا ہمارے پاس ایک ہم بہت خوش تھے میں ریالیٹی بتاؤں دیکھوں میں اتنا خوش تھا کہ ساری چیزیں آن لائن ہیں ٹیکس پی ہو رہا ہے اب کیا ہو رہا ہے اب تو ہر چیز ختم ہو رہی ہے ناظرین یہ تھی لاہور کی زندہ دلانے لاہور کی رائے دیکھتے رہے اپنا یوٹیوب چینل ازاد امیدوار رائے غلام علی کو اجازت دیں اللہ حافظ